موسیقی اپوزیشن جماعتیں شامل تھی اور ان گیارہ اتحادی اپوزیشن جماعتوں میں جو لوگ اس جلسے میں شریک ہوئے وہ پنڈال تو نہیں بھر سکے لیکن ایک عام رپورٹ ہے جس کے مطابق 35 سے 60 ہزار کے درمیان لوگ اس جلسے میں شریک تھے بارال پنڈال نہیں بھر سکا تھا اس جلسے کی خاص بات نواز شریف کی تقریر تھی جو صرف سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی تھی اور نواز شریف اس تقریر میں ایک موت پیس کا گام کر رہا تھا کیونکہ اس کو پیچھے کوئی اور پرچیاں لکھ کر دے رہا تھا یہ ہمیشہ سے موت پیس رہا ہے کبھی جاول حق کا تو کبھی کسی اور کا اس سے پہلے نو جماعتوں کا اتحاد دیکھنے میں آیا تھا اب یہ گیارہ جماعتی اتحاد ہے اس وقت اس نو جماعتی اتحاد کو نوستارے کا آیا تھا اور یہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھا ناظرین ایٹی ایٹ کی بات ہے اس جلسے میں نواز شریف نے جس طرح پاکستان آرمی پاک واج اور جس طرح چیپ آف آرمی سٹاف پر پکواسیات کی ہیں یہ اسی کا خاصہ ہے اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا اور میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ موت پیس ہے تو یہی کام انڈیا بھی کر رہا ہے اور دوسرے وہ مالک جو پاکستان کے مخالف ہیں پاکستان کے خلاف ہیں پاکستان کی سلمیت نہیں چاہتے وہ بھی یہی کر رہے ہیں برحل یہ گیارہ جماعتی اتحاد گیارہ بڑے ڈاکو اکٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں پاکستان کی عوام شارٹہ میمری اگجنی لوگ ہیں بھول جاتے ہیں نظرین پاکستان کے بننے کے بعد کس طرح کا سیاسی محول پنپتہ رہا ہے آئیے تھوڑا سا جہزہ لیتے ہیں اس کے بعد اس جلسے کا تھوڑا سا تیہ پانچہ کریں گے بانیے پاکستان جناب قائد عظم محمد علی جناب پاکستان بننے کے ایک سال اور ستائیس دن کے بعد بوجہ ہے بیماری وفات پا آگئے کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ایمبولنس دی گئی تھی وہ ایمبولنس خراب تھی اور وہ رستے میں خراب ہو گئی جس نے قائد عظم محمد علی جناب کو بروقت ہسپتال نہ پہنچنے پر تب ہی امداد نہ ملنے پر رستے میں وفات پا گئے اور یہ بڑا سیٹ بیک تھا سب سے پہلے جو ہمیں سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا وہ قائد عظم محمد علی جناب کا تھا جو ایک سال اور ستائیس دن کے بعد ہمیں سب سے بڑا دچکہ لگا اس کے بعد پہلے وزیراعظم خان لیاقت علی خان کو سولہ اکتوبر نائنٹین ففٹی ون کو لیاقت باغ میں گولی مار دی گئی اور شہید کر دیا گیا ان کی جو مدت دورانیاں تھا وہ تھا تین سال تین ماہ اور دو دن اس کے بعد پاکستان میں وزیراعظموں کے لیے پتھ جھڑکا موسم ایسا شروع ہوا کہ پھر کبھی رک نہیں سکتا تھم نہیں سکتا نظرین ہر ایک کو پاکستان کا وزیراعظم بننا ہے جائز یا نجائز بغیر کوئی کام کیے بغیر کوئی کرکردگی دکھائے یہ صرف پاکستان کا وزیراعظم بننا جاتے ہیں وہ لوگ جو پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کے کتے نہ الانا کر جدازیں حاصل کرتے رہے ہیں وہ اب ہماری مستقبل کا فیصلہ کریں گے یہ کتے نہ لانے والے کون لوگ تھے کمی جمی لوگ جو صرف خوش آمند کر سکتے تھے انہوں نے خوش آمند کی اور ان کو انگریزوں نے جہدادیں سوم دیں ان کو جہدادیں پاڑھتے رہے ان کے باپ کی تھی انہوں نے کون سا یہاں رہنا تھا اور یہ کمی جمی لوگ اپنے آپ کو چودری کے لانے لگے آج یہ کمی جمی لوگ جو آپ چودری بنے پھرتے ہیں یہ ہمارے سروں پر سوار ہیں یہ وہ ملک ہے یہ بدقسمت بدنصیب ملک ہے جس کا 1971 تک کوئی قانون ہی نہیں تھا کوئی آئین ہی نہیں تھا لا قانونیت میں جس کا کوئی قانون نہیں تھا چوبیس سال تک بغیر کسی آئین اور قانون کے راہ اور وزیراعظم بدلتے رہے اور آتے رہے سربرہان مملاکت بدلتے رہے اور جاتے رہے اس سے بڑی ستم ذریفی اس قوم اس عوام کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے نظرین تب اس ملک کو کس نے سنبھالے رکھا یہی وہ پاک آف وائج تھی جنہیں نے اس ملک کو سنبھالا اس کو آگے بڑھنے میں مدد دی اور آج تک اس کو سنبھالتی آ رہی ہیں وہ سے ایسی جماعتیں جو تین سال تک اپنی دورانیاں مدد نہیں پورا کر سکتے اپنے ٹینئور پورا نہیں کر سکتے اس ملک کو نہیں چلا سکتے وہ اس ملک کے لیے جل سے جلوس کرتے ہیں دوران صرف ایک کام ہوتا رہا اور وہ تھا لیگ پولنگ ٹانگ کھینچو اوپر آ جو اوپر جاتا ہے اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے نیچے بہت سارے تیار بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ مت سمجھے گے میں کسی کی ٹانگ کھینچ کر اوپر آ چکا ہوں تو اب میری ٹانگ کھینچنے والا کوئی نہیں ہے اس کے لیے بھی جو ناجائز طریقے سے جائے گا اس کو بھی ناجائز لوگ اسی طرح تانگ کریں گے ناجائز میں خاص معنی میں کہا رہا ہوں لیگ پولنگ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے اس ملک میں جتنا یہ اس ملک کی عمر جتنا یہ پاکستان پرانا ہے یہ بارہ جماعتی بانبتی کی کمبہ یہ کہہ رہا تھا کہ امران خراف کے خلاف حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہوگا تو یہ ریفرینڈم ناکام ہو گیا ملک کو چلانے والی متحدہ اپوزیچن ایک جلسے کوئی ارگنائز نہیں کر سکیں اپنے ٹائم پہ نہ شروع کر سکیں نہ اس کو ختم کر سکیں اور ان کے اپس میں کوئی اتحاد نہیں تھا ملانا صاحب اپنے الگ لے کے آئے راول بٹو الگ لے کے آئے مریم نواز اپنا جلسہ الگ لے کے آئیں یہ اپنا اپنا شو اپار تھا جو کہ ناکام رہ حوام کا تھانٹھے مارتا ہوا سمندر نکلے گا ایسا بھی کچھ نہیں ہوا ملانا ڈیزل کے چند سو کارکون پیپل پارٹی کے چند سو کارکون اور نویل لے کے چند سو کارکون جو پورے پاکستان سے اکٹھے کیے گئے تھے چند سو کارکون جو پورے پاکستان سے اکٹھے کیے گئے تھے عمران قان کے خلاف پاری متحدہ اپوزیشن جماعتیں ایک سٹیڈیوم کو نہیں بھر سکیں نظرین اس طرح افراطفری تو پھلائی جا سکتی ہے بد امنی تو پھلائی جا سکتی ہے مگر کوئی ایکسٹرارڈنری سیٹ بیک کرنے میں یہ متحدہ لٹیرے ناکام رہے ہیں نظرین اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوگ اکٹھے کیسے کیا جاتے ہیں ہر دیہات ہر قصبہ ہر گاؤں میں ایک یا چند لوگ سرکردہ ہوتے ہیں جو اپنے گاؤں اپنے محلے یا اپنے گلیوں کا ٹھیکہ لینے کے لیے یا اپنے گلیاں پکی کرانے کے لیے اپنے علاقے کے ام این اے یا ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں وہی جو ایم این اے کے پاس جاتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں ایم پی اے کے پاس جانے والے اور ان کے ساتھ گاؤں کے چند لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ریلیٹیو کہلیں یا ان کے ہم خیال کہلیں وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ جو ایک سرکردہ آدمی ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جل سے جلوسوں میں لوگوں کو گاڑیوں میں بھر کے لائے جائے یہ گاڑیاں ان کو ایم اے یا ایم پی اے فرام کرتے ہیں یا اس کا قرائے دیتے ہیں زیادہ تر یہ لوگ کیونکہ خوش آمدی ہوتے ہیں یہ خوش آمدیوں کے آگے پھر خوش آمدی ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ آپ کا بہت بڑا امدرد ہے امکار خواہ ہے اور اپنے جیب سے وہ گاڑیاں لے کر جاتے ہیں اور یہ اس کے فائدے کی ہوتی ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو جو گلی ملے کا پکی کرنے کا نالیاں پکی کرنے کا جو ٹھیکہ ملتا ہے اس میں سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے اور نہ حصہ ملے تو وہ اتنا فارغ نہیں ہے کہ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کی بجائے وہ ان جماعتوں کے جل سے جلوسوں میں شرکت کرے ہمارے پاس کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم فضولیات میں جلسوں میں شرکت کرتے رہیں ان لوگوں نے جانا ہی ہوتا ہے اور جانا بھی چاہیے کیونکہ کتے نہ لانے والوں کے آگے بھی کتے نہ لانے والے رکھنے پڑتے ہیں ان کو بھی نظرین جو آپ لوگ اس جلسے میں شامل تھے اور وہ لوگ یہ جلسہ منقیت کرا رہے تھے اور بڑی تین جماعتیں نون لیگ پیپل پارٹی اور مولانا ڈیزل ان تمام لوگوں کی درجنوں گاڑیوں نے کوئی ٹول ٹیکس نہیں دیا یہ ٹول ٹیکس آپ کا پیسہ تھا یہ آپ کا حق تھا جو ان لوگوں نے نہیں دیا اب پھر بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں ان کے پیچھے نارے مارتے ہیں ان کی گاڑیوں کو چمیاں دیتے ہیں ان کے اوپر آپ پھول نچاور کرتے ہیں ایک تو یہ ٹیکس نہیں دیتے اوپر سے آپ اپنا خرچہ کر کے آپ اپنے آپ کو بھی پال رہے ہو ان وزیروں مشیروں کو بھی پال رہے ہو اور اس کے بعد ان اپوزیشن جماعتوں کو بھی پال رہے ہو پھر اس کے اوپر اور خرچے کر رہے ہو اور وہ خرچے کیا ہیں جو آپ ان کے اوپر پول نچھاور کرتے ہو اپنا وقت ضائع کرتے ہو یہ درجنوں گاڑیوں نے جو ٹول ٹیکس نہیں بھرا ایک تو روڈ برباد کیا روڈ خراب کیا لوگوں کا وقت ضائع کیا لوگوں کا جینا حرام کیا رکھا کل کے پورے دن میں رات تک روڈ بلاگ رہے حکومت کا خرچہ ہوا پولیس کھڑی ہوئی رینجز طلب کی گئی آرمی کو علائیہ لڑ رکھا گیا یہ تمام خرچے ہم نے پے کرنے ہیں آپ نے پے کرنے ہیں اور وہ کہاں سے آتا ہے اس ٹیکس سے جو ٹیکس انہوں نے نہیں دیا اور یہ لوگ حکومت کریں گے ہم پر جو ٹیکس آج بھی نہیں دینا چاہتے اور یہ آپ کے بہت بڑے گم خواہر ہیں خیر خواہر ہیں یہ کریں گے آپ کی مدد یہ چلائیں گے اس حکومت کو اس ملک کو اس پاکستان کو اور وہ لوگ جلسے میں شریک تھے ان کی زندگییں دو پر لگی ہوئی تھیں کووڈ نائنٹین چال رہا ہے دوسری لہر آئے ہوئی ہے کسی کے موہ پہ نہ تو کوئی مارکس تھا نہ کسی کو سنیٹائزر مہیا کیا گیا اور نہ ہی آپ لوگوں نے مطلوبہ فاصلہ برقرار رکھا کسی کا ان لوگوں کا کیا قصور ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں قصور آپ لوگوں کا ہے جو آپ اس میں شامل ہوئے ہو اپنی سیکیورٹی کو اپنی زندگیوں کا دو پہ لگایا ہے آپ لوگ ساٹھ ہزار تھے یا پینتیس ہزار اس سے کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے جلسے جلوسوں سے کوئی تبدیلی آتی بھی نہیں ہے جلسے جلوسوں کی یہ لیک پولنگ کی تاریخ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت پرانی ہیں اتنی پرانی ہے جتنا کہ پاکستان یہ حکومت آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں ہم اگر بے وکوب نہ ہونا تو یہ ہم پر لٹے رے مسلط نہ ہو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ نواز شریف نے نو جماعتی اتحاد بنایا تھا نو ستارے جس کو کہا گیا تھا یہ 88 کی بات ہے آج گیرہ جماعتیں ہو گئی ہیں اگلے الیکشن میں تین سال ہے میں بھی کوئی بڑی تبدیلی آج ہے ان الیکشن میں یہ ہوا کھڑا کر لیں دس بیس سیٹیں فاتو لے لیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا اب پاکستان کی زیادہ تر عوام باشعور ہو چکی ہے اور یہ جو ساٹھ پینتی سے ساٹھ ہزار لوگ رہ گئے ہیں یہ بھی بہت جلد باشعور ہو جائیں گے شعور تو ان میں ہے لیکن اتنا ہی کہ گلی ملوں کہ ٹھیکے لینے ہیں نالیاں پکی کروانی ہیں اور بس میں چکوال کے رہنے والا ہوں چکوال کے علاوہ کتنے ایسے دیہات ہیں جن میں گیس لگی ہے کتنے ایسے دیہات ہیں جس میں ان کو چکوال نہیں آنا پڑتا اور چکوال بھی کونسے بڑا اسپٹل ہے جو کچھ بڑا کیس ہوتا ہے اس کو اسی وقت ریفر کر دیا رالپنڈی نظرین رالپنڈی سے اس طرف کوئی ایسا اسپٹل نہیں ہے جس کو آپ کہ سکو کہ وہاں آپ کا علاج ہو جائے گا چکوال میں بھی آپ کی بیماری خانسی پیٹ در سردرد کا علاج ہوتا ہے کوئی اپریشن ٹھیٹر نہیں ہے زیادہ زیادہ آپ کے ایکسری ہو جائے گا اور بائیس کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ اور کے مستقبل کا فیصلہ پہنتی سے ساٹھ ہزار کے لوگ جلد سے مشریک ہوکے کریں گے اور یہ تیع کریں گے کہ پاکستان کی حکومت آگے کون چلائے گا اور کون کرے گا اس سے بڑی حیرت اور پرشانی کی بات کیا ہو سکتی ہے بس اتنے ہی کہنا چاہوں گا نظرین آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہیں آپ مجھے ٹیوٹر فیس بک اور ریسٹ اپ پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے آپ کی محبتوں آنایتوں اور شکایتوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پاندہ بات پاکستان تیک آف